بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا خوب سے باطن اس کے اندر بغض اس کے اندر انتقام کتنا ہے اس کے اندر نیگٹیوٹی کتنی ہے اور وہ واقعہ جو نظر آ رہا ہے ویسا ہی ہے یا اندر سے بلکل کھوٹا انسان ہے اور بظاہر اس نے اپنا چہرہ بڑا اجلا اجلا سا رکھا ہوا ہے اچھے اچھی باتیں کرتا ہے تو آج کل کا زمانہ ایسا ہے کہ وہ انسان چھپ نہیں سکتا بہت جلد ایکسپوز ہو جاتا ہے اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے بیجیٹل میڈیا کا زمانہ ہے الیکٹرونک میڈیا کے زمانہ ہے اور اس لیے پاکستان میں ٹوٹر جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے اور مسلسل بند کیا ہوا ہے سوشل میڈیا کو کنٹرول کیسے کیا جائے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہمارے طاقتور حلقوں کو کیونکہ انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن اس کے باوجود صورتحال ان کے قابو میں نہیں ہے الیکشن بھی کروا لیے اور الیکشن میں پاکستان کی عوام نے جو ان کے ساتھ حشر کرنا تھا وہ کر دیا اور پھر جس طریقے سے فارم سنتالیس کے تحت سارے کا سارا الیکشن چوری کیا گیا اور اس کے نتیجے میں ایک جالی نظام حکومت قائم کیا گیا اب اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا ہے یہ حکومت نہیں سنبھل رہی یہ جالی حکومتی دھانچہ آگے نہیں بڑھ پا رہا اور کیونکہ اس کی بنیادیں بہت ہی کمزور بنیادیں ہیں جھوٹ اور دھاندری کی پیداوار ہیں اس لیے یہ چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی اور اب آخری جو ایک جبر کا یہ زمانہ ختم ہونے جا رہا ہے اور پہلے پاکستان کی عوام نے فیصلہ کیا اور اب آلہ عدویہ کے جیجز فیصلہ کر چکے ہیں اور جیجز جو ہیں انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کر لیا اور سر پھر جج جو ہیں دبانگ جج وہ میدان میں آگے اور انہوں نے سب کچھ دیکھ داک کے دیکھ بھال کے انہوں نے ایک قدم اٹھایا ہے اب یہ بیڑا جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور جیجز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اسی لیے مختلف ہائی کورٹس سے کیونکہ honoreable جیجز جو ہیں اسلام آمد ہائی کورٹ کے چھے جیجز نے اس کی بنیاد رکھی اور ہائی کورٹس لاہور ہائی کورٹس سے بھی آوازیں بلند ہونی تھی سپریم کورٹس سے آوازیں بلند ہونا ہے اور سندھ ہائی کورٹس سے ہونا ہے بلچتان ہائی کورٹس سے ہونا ہے پشاور ہائی کورٹس سے ہونا ہے تو یہ آوازیں بلند ہونی ہیں اور مزید ایک بہت بڑی آواز آگئی ہے جس نے چیف جسٹس قاضی فائل عیسیٰ صاحب کو ایکسپ ہے اور ان کے دامن پہ لگے جو داغ ہیں وہ نمائے ہو گئے ہیں اور ان کے چہرے پر جو ایک انہوں نے ایک لبادہ اڑا ہوا تھا وہ لبادہ جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ سے ایک آیا ہے خط اور اس خط نے قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو مزید ایکسپوز کر دیا ہے اس کی بھی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ہر آئے دن مشکوک ہوتے جا رہے ہیں ان کی سرگرمیاں مشکوک اور ان کے فیصلے مشکوک اور ان کی خواہ انتظامی فیصلے ہیں خواہ عدالتی فیصلے ہیں وہ مشکوک سے مشکوک تر ہوتے جا رہے ہیں اور اب سمجھ آ رہی ہے کہ وہ جو کہتے تھے وہ ہیں نہیں وہ ایک انہوں نے جو ایک اپنا ایک بنایا ہوا تھا ایک image بنایا ہوا تھا اب پتا چلا کہ وہ image وہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو وہ ظاہر کرتے تھے بلکہ وہ نہ ہی انصاف کر سکتے ہیں نہ ہی وہ merit کے مطابق فیصلے کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ حمد والے ہیں بلکہ وہ ایک صرف اور صرف اپنے ذاتی فائدے اور ذاتی مفاد کے لیے اس وقت وہ اپنے تمام فیصلے کر رہے ہیں اور اس کے لیے سپریم کورٹ بحثیت ادارہ جو ہے اس کو انہوں نے انتہائی کمزور تر کر دیا ہے اور اب ایسی اطلاعات ہیں کہ وہ چیزوں کو چھپاتے بھی ہیں اور اس طریقے سے چھپایا کہ یہ جو خط آئے ہیں نفافے موصول ہوئے ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ یکم اپریل کو موصول ہوئے جس دن اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کو یہ لفافے ملے اور اس میں پاودر بھی ہے کیمیکل ہے اور یہ کیا وجہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائدیسہ صاحب نے اس خبر کو سپریم کورٹ سے نہیں نکلنے دیا وہ خاموش رہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پولیس کے علا حکام جو ہیں وہ مسلسل ریجسٹار سپریم کورٹ کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں ملاقاتیں کر رہے ہیں اور انہیں یہ کہا گیا کہ یہ خبر آپ نے نہیں باہر جانی دینی لہذا پولیس جو ہے وہ جاتی رہی انمیسٹیگیشن کرتی رہی ریٹیلز لیتی رہی کیونکہ سپریم کورٹ میں یہ خطوط موصول ہوئے چیف جسٹس کو اور جسٹس سبنیلہ صاحب کو جسٹس مندخیل کو اور جسٹس امین الدین کو یہ خطوط موصول ہوئے اس میں وہی زہیلہ مواد کیمیکل مبینہ طور پر وہ بھی موجود تھا لیکن وہ اس بات کو دبا گئے اور نہ ہی سپریم کورٹ اور پاکستان کے طرف سے کوئی آفیل سٹیٹمنٹ آئی وہ تو کل یہ راست فاش ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے بینچ میں جب یہ پوچھا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے واقعے کی تفصیل پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو سپریم کورٹ کے اونیرابل جیڈیز کو بھی موصول ہوئے تو آخر کیا وجہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ معاملہ چھپایا یہ مہممہ ابھی تک سمجھ نہیں آرہی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ معاملہ کیوں چھپایا اور اس کے بعد کیا یہ دھمکی امیز خطوط موصول ہونے کے بعد اور یہ جو کیمیکل موصول ہونے کے بعد اور جسٹس تصدق دلانی صاحب کے خط واپس کرنے کے بعد انکاری کے بعد کیا تب یہ سو موٹو نوٹس کا فیصلہ ہوا یا اس سے پہلے لیا جا چکا تھا یہ ایک مہممہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ہر روز گڑ بڑی کی طرف جا رہے ہیں اور اسی طریقے سے چیف جسٹس سے لاہور ہائی کورٹ کو بھی مل گیا ہے یہ لفافہ اور بہت زیادہ یہ مشکوک خط اور لفافے جو ہیں مل رہے ہیں اور اس میں جو خط کو معمول کا لیٹر سمجھ کر نظرانداز کر دیا گیا تھا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے عملے نے لیکن اب پتا چلا کہ اس میں بھی ایک پڑیا موجود ہے تو یہ معاملہ پھیلتا جا رہا ہے اور یہ اس لیے پھیلتا جا رہا ہے میں آپ کو وجہ بتا دوں کہ ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ اور پاکستان سے دیگر ہائی کورٹ سے کوئی آواز نہ اٹھے کوئی جج جو ہے ان اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے ساتھ آ کر کھڑا نہ ہو جائے اور کیونکہ یہ دھمکیاں یہ بلیک میلنگ یہ پریشر یہ تو آہ پورے ملک میں ہے اور ڈسٹک کورٹ تک ہے کیونکہ جو ریزرٹس تبدیل کروائے گئے وہ بھی آہ ریٹرننگ افسر ڈسٹک لیول پہ جا کے یہ تبدیل کروائے گئے وفاداریاں تبدیل کروائے گئے تو اسی لیے آہ یہ چیز جو ہے وہی سے دبانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے بہرحال جو تفصیل آئی ہے آہ اب اگلی جو تفصیل ہے آہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے میں آہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے آہ خط لکھ دیا ہے سپریم جوڈیشل کانسل کو پہلے چھے اونرابل جدیز نے لکھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے اب خط لکھا ہے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے اور انہوں نے خط نہ صرف چیف جسٹس آہ پاکستان کو لکھا بلکہ سپریم جوڈیشل کانسل کو لکھا اور وہی آہ چیف جسٹس آہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جسٹس منیب اختر صاحب جسٹس منصور علی شاہ صاحب آہ اور آہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کو اور آہ پانچ بھی میمبر وہ خود ہیں انہوں نے خط لکھا ہے اور آہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ آہ جسٹس کی تائیناتی پر انہوں نے شدید ترین تحفظات کا اظہار کیا ہے اور سپریم کورٹ کی جسٹس کی تائیناتی میں اکربا پروری اور امتیازی سلوک ہو رہا ہے یہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو چارج شیٹ کر رہے ہیں اور خط کے ذریعے آپ کی توجہ اصول پسندی میرٹ اور شفافیت کی طرف مبزول کروانا چاہتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جیجز کی چار اسامیاں خالی تھیں اور بلوچستان کے چیف جسٹس نعیم اختر افغان کو سپریم کورٹ کا جیج تائینات کیا گیا جبکہ سپریم کورٹ میں چار جیجز کی کمی تھی صرف ایک جیج کو اپنے صوبے سے تائینات کیا گیا جیسٹس نعیم اختر افغان کی تائیناتی پر خوش ہوں لیکن میں سینیارٹی میں دوسرے نمبر پہ ہوں اور میں سپریم جیوڈیشل کانسل اور سپریم جیوڈیشل کانسل کا اور جیوڈیشل کمیشن کا میمبر بھی ہوں یعنی جو جیجز اپائنٹمنٹ ہوتے ہیں تو اصولی طور پر میرا نام سپریم کورٹ کے جیجز کی فرست میں شامل ہونا چاہیے تھا سپریم کورٹ میں خالی اسامیوں کو جلد پورا کرنا چاہیے تاکہ زیر التوہ کیسے رمتائے جا سکیں اور عوام کو سستہ اور فوری انصاف مل سکے 31 سال سے بطور جیج کام کر رہا ہوں اور میں نے ہمیشہ کمیونٹی اور عدلیہ کی وقار کے لیے کام کیا میرے نام کو سپریم کورٹ کے جیج کے لیے زیر غور نہ لانے پر مجھے شدید تحفظات ہیں اور چیف جسٹس قاضی فائی عیسیٰ نے خود عدلیہ میں اقربہ پروری اور امتازی سلوک کے خلاف 2022 میں اس وقت کے چیف جسٹس عمرتہ بندیال کو خط لکھا تھا میرے خط کا مقصد آپ کے فیصلے چیلنج کرنا نہیں بلکہ ادارے کے اندر شفافیت اصول پنسندنی اور یخصہ مواقع فرہم کرنا ہے یہ جناب معاملہ ہے جسٹس قاضی فائی عیسیٰ صاحب کا تو جسٹس قاضی فائی عیسیٰ صاحب نے پہلے چھے عونیربل جیجز کے موقف کو دبانے کی کوشش کی اور اس کے بعد جیجز کی اپوائنٹمنٹ میں بھی اب سمجھ آگئی ہے بات سامنے آگئی ہے کہ جیجز کی اپوائنٹمنٹ میں بھی وہ میرٹ کو محرود خاطر نہیں رکھ رہے ہیں بلکہ اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر پیسلے کر رہے ہیں تو یہ ہے جناب قاضی فائی عیسیٰ صاحب کا کنڈکٹ اور یہ ہے اصل میں اقربہ پروری اسے کہتے ہیں اور آوازیں مسلسل اٹھ رہی ہیں جبکہ قاضی فائی عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں ساری بات تمام موضوعات پہ انہوں نے کل کمرہ عدالت میں گفتگو کی لیکن اس بات پہ نہیں کی کہ سوشل میڈیا پہ ایک اور خبر بھی چل رہی ہے اور وہ خبر ہے کہ قاضی فائی عیسیٰ صاحب ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں اور حکومت کے ساتھ جو ہے وہ مکمکہ کا معاملہ بھی چل رہا ہے اور یہ خبریں آ رہی ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں آپ کو ایک خبر دوں گا بہت مستند کہ قاضی فائی عیسیٰ صاحب کے بارے میں ایکسٹینشن کے بارے میں اور کیا باتی چل رہی ہے اور یہ سارا معاملہ کیوں ابھی تک یہ خطوط کو کیوں دبایا گیا یہ حیرت انگیز بات ہے کہ سپریم کورٹ کے اونیرابل جیدیس کو خطوط موصول ہوئے لیکن وہ دبا گئے اور اس خبر کو باہر نہیں نکلنے دیا اور یہ پولیس کی طرف سے بات سامنے آئی ہے اور انہوں نے بتایا کہ ہم زیادہ تحقیقات ادھر کی بھی کر رہے ہیں تو اس کے بعد آج ایک اور خبر ہے اور وہ امپورٹن ڈیویلمنٹ وہ ہے سائفر کیس عمران خان صاحب اور شاہم حمد کریش صاحب کے خلاف سائفر کیس وہ تقریباً اس کا جنازہ نکل چکا ہے اور تدفین اس کی ہونا باقی ہے اس کے علاوہ کوش نہیں رہتا کیونکہ کل جو ہے سماعت ہوئی اور آج سلمان صفدر صاحب اپنے دلائل جو ہے وہ مکمل کر لیں گے اور اس کے بعد سرکاری وکیل کے دلائل شروع ہو جائیں گے لیکن جو سلمان صفدر صاحب نے کل کی دلائل دیئے تو اب مکمل طور پر چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب اور جسٹس میاں گل حسن اور انگریف صاحب مکمل طور پر اس بارے میں مطمئن ہو چکے ہیں کہ سائفر کوئی کیس نہیں اور عمران خان صاحب اور شاہ محمد پریش صاحب کو جو سزائیں سنائی گئیں اس کا کوئی تک نہیں بنتا یہ معاملہ اب آ چکا ہے ہمارے سامنے اور جو لاسٹ چھیرنگ ہوئی ہے میں صرف اس کا ایک پورشن آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے بعد جہاں پہ یہ کلوزنگ ہوئی کلوزنگ ہوئی ہے کہ جناب جسٹس میاں گل حسن اور انگریف صاحب نے اور جسٹس آمیر فاروق صاحب نے دو ریمارکس دی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے کہا کہ جسٹس میاں گل حسن اور انگریف صاحب نے کہا کہ ہم نے جائزہ لیا عمران خان اور شاہ محمد قریشی نے بیانات میں کچھ ڈسکلوز نہیں کیا یعنی انہوں نے اپنے بیانات میں کوئی ایسی بات ظاہر نہیں کی جو کہ یہ آتا ہو ایسی کوئی بیان میں کوئی ڈسکلوز نہیں کیا نمبر ون نمبر ٹو جسٹس میاں گل حسن اور انگریف صاحب نے کہا کہ آپ کے پاس سائفر کی کاپی آئی اور وہ واپس نہ دینے پر آپ کو سزا سنا دی گئی جسٹس میاں گل حسن اور انگریف صاحب نے کہا آپ نے سائفر کاپی واپس دینی تھی جو واپس نہیں دی گئی اس پر دلائل دیں اور صرف عمران خان نے نہیں بلکہ سب نے کاپی واپس دینا تھی لیکن نہیں دی کیونکہ نو لوگوں نے نو لوگوں کو کاپی گئی اور ان میں سے سوائے ایک کاپی کے باقی کوئی کاپی واپس نہیں آئی لیکن سزا کس کو دی گئی صرف عمران خان صاحب کو جبکہ باقی آثورٹیز نے بھی کاپیاں واپس نہیں بھیجی تھی اس لیے عدالت نے کہا کہ آپ نے عدالت نے کہا کہ اس بات پہ اسے ایک نقطے پہ آپ مطمئن کریں صرف بانی پی ٹی آئی نے نہیں بلکہ سب نے واپس دینی تھی سلمان صاحب آپ کل تیاری کے ساتھ اس پر دلائل دیں یہ آپ کے فائدے کی بات ہے ہاتھی آپ نکال چکے ہیں دم بھی نکال دیں چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب اور جسٹس میاں گل حسن اور انگزیف صاحب نے کہا کہ آپ ہاتھی نکال چکے ہیں دم بھی نکال دیں مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا کیس اسٹیبلش کر چکے ہیں اور اب اس میں کوئی ایسی بات نہیں رہی تو آج سلمان صاحب نے سٹیٹمنٹ اپنا آرگومنٹ کمپلیٹ کرنے ہے پندرہ بیس منٹ میں اور اس کے بعد آ جائیں گے سرکاری وکیل نیب کے وکیل آ جائیں گے سوری نیب کے وکیل نہیں بلکہ حکومت کے وکیل آ جائیں گے کیونکہ یہ ایف آئی اے کا کیس تھا تو اس کے بعد جو ہے دو دن سے زیادہ یہ کیس چلنے والا لگ نہیں رہا تو یہ ہے سیٹیوشن یہ ہے صورتحال ایک طرف قاضی فائزہ صاحب مسلسل دو نمبریاں ان کی پکڑی جا رہی ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے کل کھلی عدالت میں وہ پکڑے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ اٹرنی جنرل اور سپریم پورٹ بار کے صدر وہ میچ فکسنگ کرتے ہوئے پکڑے گئے تو یہ تو جسٹس حرمivelle صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب جسٹس حرمivelle صاحب نے دروازہ کھٹ کھٹایا پہلے تو سب کا اور اس کے بعد پھر دیگر وهنرابل جعجز بھی میدان میں کودے جسٹس نائم افغان جسٹس مندخل اور جسٹس نائم افغان یہ میدان میں آئے اور انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب جسٹس حرمivelle صاحب تو یہ چار Aphنرابل جعجز آئے لیکن معاملہ جو ہے وہ قاضی فائی صاحب جس طریقے سے نمٹانا چاہ رہے تھے یا نمٹانا چاہ رہے ہیں اس کا ابھی تک کوئی چانس نظر نہیں آ رہا اجازت بھی لیے اللہ حافظ